موسیقی کھلا کیا کلتی نہیں کھلا کیا چلی دوستو سمجھتے ہیں یہاں مستیک ہوا کیسے مستیک سمجھنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر میں آپ کو ایسا کچھ equation دے دوں تو اس کا answer کیا ہوگا یہاں 99% بچے گلتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر xt value plus اور minus 6 ہوگی نہیں بالکل گلت اس کا answer صرف ہوگا plus 6 اس کا answer صرف ہوگا plus 6 کیونکہ جب ہم لوگ under root of کوئی بھی چیز کا answer لکھتے ہیں تو ہمیشہ principal root side کرتے ہیں اور principal root by convention ہمیشہ positive ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ equation ایک linear equation ہے اگر آپ یاد کریں Gauss دوارہ جو fundamental theorem of algebra دیا گیا تھا اس نے Gauss نے صاف صاف یہ proof کیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی polynomial equation ہے جس کی degree n ہے تو اس کے total number of roots n ہی ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس سے کم بھی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کچھ root real ہو کچھ root imaginary ہو but real اور imaginary roots کی سنکھیا اگر آپ جوڑیں تو it should be equal to the degree of that polynomial equation یہاں آپ کی degree 1 ہے دوستوں تو یہاں پر ہمارا answer صرف ایک value ہوگا وہ ہے 6 کوئی plus minus کا business یہاں پر نہیں کر کیجئے گا ہاں اگر میں دیتا ہوں x square is equal to 36 تب آپ کہہ سکتے ہو کہ sir یہاں پر plus minus 6 ہوگا یہ بات بالکل صحیح ہے میں مانتا ہوں اب دیکھتے گلتی ہوئی کہاں جب ہم کہتے ہیں under root of a into under root of b is equal to under root of a b لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو rule ہے یہ rule سب a اور b پہ apply ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک شوق دینے والا ہوں چلیے میں یہاں a کی value رکھتا ہوں minus 9 اور b کی value رکھتا ہوں minus 4 correct تو under root of minus 9 ہوتا ہے 3i under root of minus 4 ہوتا ہے 2i یہاں میں درشکوں سے نمیدن کروں گا کہ اگر آپ نے i کے بارے میں نہیں سنا ہے تو ایک بار جان لیں i ہوتا ہے negative of minus 1 correct اور i square ہو جائے گا آپ کا minus 1 correct تو اگر ہم ان دونوں سنکھیاں کو multiply کریں تو under root of minus 9 into under root of minus 4 اور آپ کا نکلنا چاہیے 3i into 2i جسے ہم 6i square بھی لگ سکتے ہیں جو کہ آپ کا 6 into minus 1 جو کہ minus 6 ہو گیا but اگر میں right hand side کو استعمال کروں یہاں پہ یہ ہمارا left hand side تھا اگر میں right hand side کو دیکھوں تو ہمارا right hand side ہو جائے گا under root of minus 9 into minus 4 جو کہ ہوگا under root of 36 under root of 36 ہم نے ابھی دیکھا کہ یہ plus 6 ہو سکتا ہے صرف اور صرف plus 6 ہو سکتا ہے تو یہاں دوستوں گلتی ہو گئی 6 اور minus 6 برابر نہیں ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے تو basically یہاں پہ جو گلتی یہ ہوئی ہے کہ یہ جو rule ہے یہ rule ہے وہ تب fail کر جاتا ہے جب a اور b دونوں سنکھیاں negative ہو جائیں تو یہ rule کب کام کرے گا یہ rule تب ہی کام کرے گا جب ہمارا a اور b میں سے کوئی بھی ایک سنکھیا greater than equal to 0 اگر دونوں سنکھیاں negative ہو جائیں گی تو یہ rule بدل جائے گا اور یہ rule بن کے کیا ہو جائے گا جانتے ہیں آگلے سلائیڈ تو یہ تھی پہلی گلتی اب جانتے ہیں دوسری گلتی جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں دوسری گلتی کے بارے میں under root a by under root b جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے under root of a b for all possible values of a and b except b being 0 تو مان لیجئے ہم کہتے ہیں کہ یہ rules سبھی real numbers کے لئے valid ہے بشرتے بھی 0 نہیں ہونا چاہیے بشرتے بھی 0 نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سراسر گلت ہے کیوں بھائی کیسے گلت ہو گیا آئیے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں جیسے مان لیجئے ہم لوگوں نے یہ operation کیا minus 1 کا under root divided by 1 کا under root correct چلیے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ rule صحیح ہے مان لیجئے کہ rule صحیح ہے مان لیجئے ایسے rule صحیح نہیں ہے مان لیجئے کہ rule صحیح ہے تو اس کا answer نکلنا چاہیے تھا یہ correct ٹھیک ہے چلیے مان لیجئے میں نے اس کو ایسے change کر دیا اس میں کوئی گرائی تو نہیں ہے correct minus کا sign میں نے نیچے لے آیا right کوئی گلتی نہیں ہے اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں under root of 1 by under root of minus 1 اسی سے دھانت کے through correct اب یہ دوستو یہ 1 ہو گیا اور یہ i آگیا اب ہم سب کو معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے دوستو کہ under root of minus 1 by root 1 یہ ہو جائے گا i by 1 اور ہمارا یہاں پہ جو right side پہ آن سے نکلا ہے 1 by i اس کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہو i is equal to 1 by correct اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ i square 1 ہوتا ہے جو کی گلت ہے ہم نے ابھی ہی دیکھا ہے کہ i square minus 1 ہوتا ہے تو دوستو یہ جو rule آپ نے یہاں دیکھا یہ rule صحیح نہیں ہے یہ rule کب fail ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گا یہ rule تب fail ہوتا ہے جب آپ کے a اور b کا sign opposite ہو اگر دونوں positive ہیں تو یہ rule کام کرے گا اگر دونوں negative ہیں تب بھی یہ rule کام کرے گا but اگر کسی ایک کا sign دوسرے سے الگ ہے that means a اور b کے sign بپریت ہیں تو یہ rule fail ہو جائے گا تو اسی لئے دوستو اس کو دھیان میں رکھئے یہ کلتیا کبھی بھی کسی سے کہیں بھی ہو سکتی ہے دوستو جہی میں ایک نمبر پہ ہزاروں بدعارتی ہوتے ہیں تو کیا آپ یہ گناہ کرنے افورڈ کر سکتے ہیں بالکل نہیں تو ایسے کئی گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل سنٹم اگرمی میں ہوں اکھل اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب موسیقی